میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو جو دکھا رہا ہوں اسے میرے خیال سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور اسے کبھی نہ کبھی کھائے بھی ہوں گے کیونکہ یہاں کھانے کا چیز ہے جسے پان کہا جاتا ہے الگ الگ چھتر میں اس کے الگ الگ نام ہے اور یہاں پان کی دکان میں بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے کوئی کوئی اسے اپنے گملوں میں گھروں میں یا پھر کھولا باری میں بھی لگا کر رکھتے ہیں کیونکہ اس کے عوصدی گوڑھی اتنے ہیں کہ ہر کوئی اسے لگانا چاہتا ہے گھر پر اگانا چاہتا ہے تو دوستو اسے تو ہم نے اپنے گھر میں اگا لیا ہے آپ کی باری ہے آپ بھی اپنے گھر میں گملوں میں کہیں بھی جہاں استھان ہو وہاں پہ لگا کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اس کی ٹہنی کو توڑ کر کے جمین میں رکھ دینے سے یا گملوں میں گار دینے سے آسانی سے اگ جاتا ہے اور بہت جلد اس کی جو لطائیں ہیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس پان کی جو انیک بھاساؤں میں انیک نام ہیں ان کو تھوڑا بہت جان لیتے ہیں اس پان کو سنسکریت میں ناغبلی یا پھر تامبولولی ناغبلری سبت سری کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے پان ہی بولا جاتا ہے اردو میں بھی پان بولا جاتا ہے اوریا میں پانو بولا جاتا ہے مراتھی میں ناغبل بولا جاتا ہے مالیہ لام میں ویتیل بولا جاتا ہے اور اسے انگریجی میں بیٹیل وائن کہا جاتا ہے اور اس پان کا وہ نسبتک نام ہے دوستو پائپر بیٹیل اور یہاں پائپر ایسی کل کا پودھا ہے تو آپ لوگوں کو اس کے نام پتا چل گیا ہوگا اب میں آپ لوگوں کو اس کی جو گردھرم ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں بہت ہی گجب کا کمال کا اور صدی ہے دوستو اس کا اپیوک کر کے آپ نے اس چطر روپ سے ہمیں سب خوش رہو گے یقین مانیے کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے پہلے جمانے میں جو راجہ مہراجہ ہوتے تھے یا پھر جو بڑے بڑے لوگ سیٹ پنساری ہوتے تھے وہ لوگ بھی آج بھی جو پرانے سیٹ پنساری ہیں بڑے رہیس آدمی ہیں وہ آج بھی پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور جو پان کھاتا ہے نا دوستو سج بتا رہا ہوں اس کو گھٹنوں میں درد کبھی نہیں ہوتا کیونکہ پان میں کیلسیم کا بھندار ہوتا ہے اس لئے پان کھانے کی جو عادت ہے لط ہے اسے ہر کسی کو لگانی چاہیے لیکن پان کیسے کھانی ہے کب کھانی ہے اس کو بھی جاننا بہت جروری ہے اس لئے بیڈیو کو آج دیکھ لیجئے بیڈیو کو اگر پورا دیکھو گے تو کم سے کم میں زیادہ تو نہیں کہوں گا لیکن آپ کی آدھے سے زیادہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ ہمیسا آنندیت رہو گے دن کو بھی اور رات کو بھی تو چلی بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس کے اوسطی پریوک کے بارے میں جانتے ہیں دوستو یدی آپ کے سر میں درد ہے تو آپ صرف کنپٹیوں پر پان کے پتوں کو باندھنے ماتر سے وہ سردرد ختم ہو جائے گا آپ یاد رکھ لیجئے کنپٹی میں پان کے پتوں کو باندھنے پر سر کا درد چلا جاتا ہے اور دوستو اگر کسی کو رتاوندھی روگ ہے رات کو دکھائی نہیں دیتا ہے دھندھلا دکھائی دیتا ہے یا اندھیرہ ہونے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا اس کو راستہ تو آپ بلکل مت گھبرائیے اس پان کے پتوں کا رش نکالیے اور ایک دو بھند پرتی دن اپنے آنکھوں کی پلکوں کے نیچے ڈالتے رہیے اس سے آپ کی رتاوندھی روگ کچھ ہی دینوں میں سماپت ہو جائے گی یہاں اجمایا ہوا ٹیسٹیٹ پریوگ ہے یادی آپ کے کانوں میں درد ہے بھینکر درد ہے یا پھر سمانے درد ہے کیسا بھی درد ہو کسی بھی پرکار کا کان میں کیڑا گھوز گیا اور آپ کے گھر میں پان کا پتہ ہے تو آپ نسچند ہو کر کے اس کا رش نکالیے اور اس کے رش کو ایک دو بھند کان میں ٹپکا دیجئے ترنت آپ کے کانوں کا درد مٹ جائے گا اگر وہاں کچھ چلا گیا ہے کانوں میں تو وہاں مر جائے گا اور باہر آسانی سے نکل جائے گا دوستو یادی آپ کے کنٹ میں مدھورتہ نہیں ہے سور میں مٹھاس نہیں ہے یعنی آپ کی واری جو ہے بہت موٹا آتا ہے یا پھر بھد آتا ہے کسی کسی کو پسند نہیں آتا ہے سوریلی آواز چاہیے تو آپ اپنی آواز کو ایک دم سوریلی کویل کی طرح بنا سکتے ہو سب کے من کو بھانے والا آواز بنا سکتے ہو پان کی پودھے کی جو جڑ ہوتا ہے اس کو نکال لیجئے کھوڑ کر کے اور اسے دھو کر کے ساپ کر کے اچھے سے اپنے جیب میں رکھئے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو موہ میں دبا کر کے چوستے رہیے اگر اس طرح سے کرو گے پرتی دن عادت بناو گے ایک پرکار سے تو لگ بھگ پندرہ دن استعمال کرنے سے آپ کی آواز میں بہت بدلاؤ آئے گا اتنا بدلاؤ کہ آپ اپنے آواز کو ریکارڈ کر کے سن کر کے دیکھنا آپ کو بہت پسند آئے گا اگر چھوٹے بچوں کو سردی خاصی جکام ہو جائے تو پان کے پتوں میں ایرنڈ کا جو تیل آتا ہے میڈیکل اسٹور میں آپ کو مل جائے گا آسانی سے ایرنڈ پودھے کا بیج کا جو پھل کا تیل نکلتا ہے اسی تیل کی بات کرنا تو اس تیل کو آپ میڈیکل اسٹور سے لا کر کے رکھ لیجئے اور اس تیل کو پان کے پتے میں لگا کر کے ہلکا گرم کر کے چھوٹے بچوں کے ادھی سردی خاصی ہے تو ان کے چھاتی پہ چپکا دیجئے پان کے ساتھ لگا دیجئے اس سے ان کا سردی جکام ختم ہو جائے گا بہت ہی چمتکار دکھاتا ہے لگانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد بچہ سوستہ ہونے لگے گا اگر سور کو بہت ادھیک سریلا اور میٹھا بنانا ہے تو ایک اور پریوگ ہے پان کی جڑ اور ملیٹھی کو برابر ماترہ میں لے کر مدرس کے ساتھ چاٹنے سے صوبہ سام کنٹ مدھور اور سریلا ہو جاتا ہے یہاں دوسرا پریوگ ہے کنٹ سدھارنے کا سواس کے روگی کو بھی پان کے پتوں کو گرم کر کے چھاتی میں لیپ کرنے سے سواس نالی کا کھل جاتی ہے اور سواس روگوں میں بہت پائدہ ہوتا ہے پان کے پتوں کو پیس کر چٹنی بنا کر کے اس کا سربت بنا کر کے پرتی دن پینے سے ساردک بل کی بردھی ہوتی ہے دربل سریر کو بلسالی بناتا ہے اگر پان کو ایسے ہی چباتے رہتے ہو یا پھر چوستے رہتے ہو تو آپ کے مکھ کے روگ سماپت ہو جائیں گے سب سے پہلے مکھ کا درگند چلا جائے گا مکھ کی سدھی ہو جائے گی دوسرے میں آپ کی سواس نالی کا کھل جائے گی سور اچھا ہو جائے گا دانت کے روگ ختم ہو جائیں گے پاچن کریا سدھر جائے گی کیونکہ چباتے رہنے سے لار کے ساتھ جب پان کا رس ملتا ہے اور یہاں اندر جاتا ہے تو جٹھر اگنی کو بہت تیج کرتا ہے اور جو رو کی بھوک لگنے لگتی ہے کھایا پیا پچ جاتا ہے چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ کی سفائی ہو جاتی ہے جس سے گودہ دوار کھل جاتے ہیں اور کھل کر کے سوچاتا ہے کبج کا توڑ ہو جاتا ہے تو پان پرتی دن چبانے سے یہ سب فائدے ہوتے ہیں آگے میں بتاؤں گا کہ پان کو کیسے کس کے ساتھ کھانے سے بہت زیادہ لاب ہوتا ہے دوستو کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اس تریاں جو ماں بن چکی رہتی ہیں لیکن دربھاگ گیواز ان کی جو بچے ہیں چھوٹے جو دودھ پیتے رہتے ہیں ان کا ندھن ہو جاتا ہے تو ایسی وستہ میں ماتاؤں کی اس تن دودھ سے بھر جاتا ہے اور سوجن ہو جاتا ہے تو اس پرکار کی جب سمسیہ کسی کو آئے تو آپ پان کی پتوں کو ہلکا گرم کر کے ان کی اس تنوں پر لیپ کر دیجئے اس سے ہوگا کیا ان کی اس تن کا جو دودھ ہے وہاں سوک جائے گا اور سوجن درد بھی چلا جائے گا اور سمان میں ہو جائے گا دوستو اگر کسی کو پھوڑا ہو جائے یعنی بھیانک درد والا پھوڑا کی بات کر رہا ہوں جو کلہے میں یا جنگہ میں ہوتا ہے جس سے پکنے کے بعد پیپ نکلتا ہے تو اس طرح کے جو پھوڑا ہو جاتے ہیں ایسے پھوڑوں میں اگر آپ پان کو پیس کر کے لیپ تیار کر کے اس میں لگا دیتے ہو تو بہت ہی جلد ایک دو دن میں پھوڑا سوک جاتا ہے پیپ بھی نہیں نکلتا ہے پکتا نہیں ہے آسانی سے اس کا درد اور سوجن چلا جاتا ہے دوستو اب میں آپ لوگوں کو پان کھانے کا بہت ہی گجب طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ پرتی دن پان کھانا چاہتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے یا پھر کھاتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن آپ سوپاری کے ساتھ اور تمباکو کے ساتھ پان کبھی نہ کھائیں یہ بہت ہی نقصان کرتا ہے سریر کے لیے ہانکارہ کھائے پان کے جتنے بھی فائدے ہیں ان سبھی فائدوں کو اگر آپ پانا چاہتے ہو بھلی بھانتی اور پان کا سواد لینا چاہتے ہو تو تمباکو اور سوپاری کے ساتھ کھانا بند کر دیجئے اس کے بدلے میں آپ پان کے ساتھ لاؤں، سوپ، چھوٹی لائچی اور چونہ ملا کر کھانا چاہیے اگر چاہے تو کپتھا بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے بنا کر کہ یدی آپ کھاتے ہیں پان تو نشط روپ سے آپ کے سریر کے آدھے سے زیادہ بیماری ایسے ہی ختم ہو جائیں گی اور جیون میں کبھی بھی وہ بیماریاں آپ کو نہیں ہوں گی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا پیٹ خراب نہیں ہوگا نک سے کبھی درگند نہیں آئے گی مطلب میں کیا ہی بتاؤں کتنے کو گن کے بتاؤں آدھے سے زیادہ یعنی بہت سارے روگ مانے آپ کو روگ ہوگا ہی نہیں آپ کی کام سکتی کبھی کمجور نہیں ہوگی سب سے پرمک بات اگر آپ پان لگاتار کھاتے رہتے ہو تو آپ کی کام سکتی میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی کیونکہ یہ پان کا پتہ سکرانو بھی پیدا کرتا ہے سکرانو کی سنکھیا کو بڑھاتا ہے دیریا کو گارہ کرتا ہے اس میں استمبھک گر بھی ہوتا ہے جو آپ کی ٹائننگ کو بھی بڑھا دیتا ہے اگر آپ کی سیسن میں بھی کوئی گڑ بڑی ہے ٹیڑھا پن ہے یا پھر لوج پن ہے نسوں میں جان نہیں ہے تو آپ اس پان کے پتے کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر کے ہلکا گرم کر کے رات کو اپنے سیسن پہ باندھ دیجئے اور صوبہ اس سے نکال لیجئے اس طرح سے لگاتار ایک سپتہ کرو گے تو آپ کی نسوں کے سمجھ سے دور ہو جائے گی اور جو ٹیڑھا پن ہے وہاں بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی لمبائی موٹائی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس طرح سے پان کے بہت سارے فائدے ہیں دوستو آپ پان کھاتے رہیے کام سکتی بڑھاتے رہیے اور جیون میں خوش رہیے شریر کو ہشٹ پوشٹ بلشٹ بنائیے اور ہمیسہ مسکراتے رہیے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہوں کسی اور اچھی نئیہ سو سدھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لبسکار جائے ہم جائے چھتیز گار